اور اب آپ کو سنواتا ہوں کہ یوگی آدیتنات نے ایک بیان دیا ہے وہ بیان جو کل سے سیاست کا بڑا بدہ بن سکتا ہے یوگی آدیتنات نے آج صاف صاف لفظوں میں کہا کہ سناتن دھرم ہی راشتری دھرم ہے ہندوستان میں سناتن پرمپروں کی پنرستھاپنا ہونی ہی چاہیے گائے اور بھرمڑ کی رکشہ ہونی چاہیے یوگی نے کہا کہ سناتن کے جن پرتیوکوں کو آستھا کے جن کیندروں کو جن بھو مندروں کو توڑ کر اتیاس میں دفند کر دیا گیا ان کی گرمہ کو پھر سے ستھاپت کرنا ضروری ہے یوگی نے کہا کہ جیسے آیودھا میں پانچ سو سال کے بعد پھر سے بھو رام مندر کی ستھاپنا ہو رہی ہے ویسے ہی دیش کے دوسرے پورانک شہروں اور دھرمستانوں کی پویترتہ اور بھویتہ کو لوٹایا جانا ضروری ہے اصل میں یوگی آدیتنات آج پورے بور میں تھے یوگی آدیتنات آج راجستان کے جالور میں ہیں آج جالور کے بھینمال علاقے میں نیل کنٹ مہادے مندر میں پران پرچیشتہ کا کارکٹم تھا اس موقع پر یوگی آدیتنات خاص طور پر لکھنوں سے جالور پہنچے تھے جالور کا یہ پورانک مندر ہے اس کے رینویشن کا کام پچھلے پندرہ سال سے چل رہا ہے ناث سمپردائی سے جڑے ہوئے لوگ اس مندر کا پندر نرمان کروا رہے ہیں اور گورکش پیٹ ناث سمپردائی کی سب سے پویتر اور بڑی پیش مانی جاتی ہے یوگی آدیتنات گورکش پیٹ کے پیچھا دھیشفر ہیں اس لئے نیلکنڈ مہادیو کی پران پرچیشتہ کے کارکٹم میں یوگی آدیتنات کو امرتد کیا گیا تھا اور یوگی اس کارکٹم میں پورے وقت موجود رہے ہیں اس سے پہلے اس مندر کے پندر ادھار کا کام دیکھنے کے لیے مہاراست کے مکہمتری ایک ناشندے اور اتراکھنٹ کے مکہمتری پوشکر سنگھ دھامی بھی جالور جا چکے ہیں لیکن آج یوگی آدیتنات نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی چرچہ ہونے لگی یوگی نے سناتن دھرم کو بھارت کا راستی دھرم بتایا اور کہا کہ لوگوں کو اپنے نیجی سوارتوں کو چھوڑ کر راستی دھرم کے ساتھ جڑنا چاہیے ہمارا سناتن دھرم بھارت کا راستی دھرم ہے ہم سب اپنے بیکٹیکل سوارتوں سے اوپر اٹھ کر کے اپنے اس راستی دھرم کے ساتھ جڑتے ہیں ہمارا دیش سرکشت ہو ہمارے مان بندوں کی پرنستہ اپنا ہو گو برامڑ کی رکسہ ہو کسی کال کھنڈ میں اگر ہمارے دھرمستلوں کو اپنے بیٹر کیا